ایک ہاتھ سے نہر کراس کر لی ہے لیکن ویڈیو پھر بھی نہیں بنی اوہو محنت ضائع ہو گئی نہر سکی ہوئی ہے پانی نہیں ہے نہر کے کنارے پہ جا رہا ہوں میں یہ چک کریں یہ ہمارا گاؤں ہے گاؤں ہے ہمارا گاؤں بہت مزدار نیچر ہے یار کیا بات ہے میں نے سین ریکارڈ کرنے کی کوشش کیا لیکن فیل محنت سے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا کراس کرنے کی کوشش کیا نہر کو لیکن فیل ہو گیا کیونکہ ویڈیو لگی ہی نہیں تھی تو پھر اب دوبارہ بنا رہا ہوں ویسے خطرناک تھا میں گر بھی سکتا تھا کیونکہ ایک ہاتھ سے ریت والی جگہ سے کراس کروانا کافی مشکل بات ہے ابھی پھر میں آپ کو جو رستہ دکھانے والا ہوں وہ تھوڑا اس سے بھی عجیب کی سمکہ ہے ابھی آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہمارے نانا جان رہتے تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے کافی پرانا علاقہ ہے سارے علاقے چینج ہو گئے لیکن یہ علاقہ چینج نہیں ہوا آگے آپ کو دکھاتا ہوں آبائی علاقہ ہے کیونکہ آبائی علاقے آپ کو اکثر بھولتے نہیں ہیں تو یہاں پہ جب بھی آتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کے گوس بمپ ایسے بچپن والے گوس بمپ آتے ہیں کمال ہے یار یہ دور پھر نہیں آئے گا یہ دو ہزار آٹھ نو دس گیارہ بھارہ چودہ تک تو ہم ادھر ہی رہے تھے ابھی آگے جو راستہ آئے گا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کافی آدھگار علاقہ ہے یہ جو یہاں پہ وقت گدرا ہے شاید کبھی نہیں بھولے گا زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا یہاں کے پتہ نہیں کیا ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی کرنٹ سا لگاؤ یہ ہے جی علاقہ یہ گاؤں کا جو باغ ہے نا آم والا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہاں کیا بات ہے یار کیا بات ہے موٹر سائیکل پہ رو بھی اس جگہ کیا بات ہے شاید عبرار بھائی بھی اس راستوں پہ نہ آئے ہوں چیک کریں یہ ہمارا علاقہ ہے بہت خوبصورت ہے امن ہے سکون ہے نہ یہاں پہ شور ہے نہ یہاں پہ پولوشن ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ ابھی تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن غلط بات ہے میں تو کہتا ہوں اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے ابھی آگے ایک چھوٹا سا کھڈا آئے گا یہاں سے بھی پانی گزرتا ہے ابھی میں کوشش کر کے یہاں سے گزار لیا میں نے بائیک اچھا اب اس کے آگے ایک عجیب سا راستہ آئے گا اب موٹر سائیکل کا راستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں آگے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ہم اپنے بچمن میں کہتے تھے مچھلی خانہ مچھلی خانہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں کتنا سا راستہ ہے بالکل مجھے یقین کریں میری ساری ٹنشن سب کچھ ختم ہو گیا ایک دم مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں پھر اسی وقت میں آگیا ہوں ابھی اگر میں اس سے آگے جاؤں تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے پتھان دوست انہوں نے زمین کاشت کی تھی کافی عرصہ انہوں نے یہاں پہ گزارا تھا تو وہاں میں جا نہیں سکتا پتھانی آگے راستہ ہے یا نہیں ہے اس وقت تو راستہ تھا اچھا یہ ہے مچھلی خانہ یہاں پہ مچھلیاں وغیرہ بھی ہوتی تھی کئی عرصے ہمارے ایک پیر صاحب تھے دادا جان ان کا جو ہے یہ مچھلی خانہ تھا لیکن اب یہ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ صرف ایسے جو ہے مٹی کے بڑے بڑے چھوٹ وہ پڑے ہوں ہے مطلب سارے مٹی اکٹھی پڑی ہوئی یہاں پہ لیول ہی نہیں ہے اس جگہ کا یہ سامنے جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کافی عرصہ ہمارا گزرا ہے اب یہاں سے میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ آگے راستہ ہے نہیں شاید فصلوں کو آگے پانی لگا ہوا ہوگا تو میں جا رہا ہوں پھر واپس اپنے گھر لیکن یہ وہ جگہ ہے جو تقریباً دس بارہ سالوں سے چینج نہیں ہوئی ہر چیز ویسی کی ویسی ہے اور جب بھی ایسی جگہ آپ جاتے ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے بہت ویسن ہے ایسے دل بچہ سا ہونے لگ جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے زندگی کی بھائی دس بارہ سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور ان دس بارہ سال میں ایسے ایسے لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں جو ہمارے بہت قریب تھے جیسے ہمارے نانا ہوگئے ہماری نانی ہمارے مامو تو الحمدللہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے لیکن یہاں جب ہم آتے تھے یہاں بہت ہمیں پیار ملتا تھا اور آج الحمدللہ یہاں آکے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے پھر مجھے اس جگہ سے گزرنا پڑے گا یہ چیک ہے تو یہ ہے جی ہمارا گاؤں آبائی گاؤں ابھی تو ہم دوسری جگہ شفٹ ہیں انشاءاللہ وہ ایریہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں بھی ساری ایسی ہی گرینری ہے اور ایسا ہی سین ہے سب کچھ یہ سامنے جو بچے آ رہے ہیں یہ تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہم یہاں ہوا کرتے تھے آج تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے بڑے ہیں یہاں پہ بس دل کرتا ہے بندہ ادھر ہی گھر بنا لے پھر دوبارہ لیکن کیا کریں کیا ماحول ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں موٹر سائیکل کے ریلیٹڈ جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی ولاغنگ ہوگی کیمرہ کے ساتھ وہ آپ کو انشاءاللہ دیکھنا کو ملے گی ابھی میرے پاس اتنا اچھا کیمرہ ہے نہیں جو میں سر پہ باندھ لوں اور ویڈیو شوٹ کرنے لگ جاؤں تو فیل حال میں موبائل سے ہی گزارا کر رہا ہوں اچھا جی اب یہ سڑک جائے گی دوبارہ اس نہر کے ساتھ جہاں سے میں کراس کر کے آیا تھا اور پھر میں جاؤں گا مین روڈ پہ جو کہ کارپٹ سے بنا ہوا ہے کارپٹ روڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو لیکن میں جاؤں گا اس میں سے کچھ کلپ کاٹوں گا کچھ ایڈ کروں گا پھر جو ہے اس کو ایڈٹ کر کے آپ کے لئے جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن بیل کو پریس کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے جوڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم